آج بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے پوری دنیا میں یہ بات باور ہو چکی ہے پاکستان بار باری باور کرا چکا ہے دنیا بھر میں مظاہرے ہوتے ہیں یوم جمہوریہ نہیں ہے یہ یوم سیاہ ہے اور کشمیری آج یوم سیاہ منا رہے ہیں دنیا خاموش ہے پاکستان یہ کیس صحیح طور پر نہیں لڑ پا آپ کیا کہیں گے آپ کا کیا تجزیہ ہے لیکن سب سے پہلے تو آج جو یہ چھبیس جینوری کو ریپبلک تے بنا رہے ہیں انڈیا ان سے پہلے یہ پوچھے کہ ان کے کانسیوشن میں کیا لکھا ہوگا ہے کانسیوشن میں یہ لکھا ہوگا ہے کہ سوورن سوشلسٹ سیکلر دیموکریٹک ریپبلک کیا یہ سیکلر ہے یا یہ دیموکریٹف ہے یہ تو انہوں نے انتہا کر دی ہے کہ ٹیررزم کی اور اس کے بعد جو ظلم و بربریت کشمیریوں کے ساتھ کر رہے ہیں آج کس پاتکروں نے جو میں جمہوریہ بنایا ہے کیا انہوں نے اپنے کانسیوشن میں خیال رکھا سیکلر جو انہوں نے ایک تھا ایک پرہمبل تھا اس کو ختم کر دیا پھر ایکوالیٹی لیبرٹی آف آل سیٹیزنز آف انڈیا کیا ایکوالیٹی ہے کیا یہ لیبرٹی ہے منورٹیز کو تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی یہ ٹوٹل ایک ہندو سٹیٹ ہے اکانٹ بھارت کو لے کے چل رہے ہیں آر ارس کی ایڈیولیج کی اوپر ہیں چار کا جو ایک خطرناک دہشتگرد ٹولہ ہے جس میں نرینہ موڈی عجید شاہ حمید شاہ راجنات سنگھ اور عجید جوال یہ مل کے اس ایڈیولیج کو لے کے چل رہے ہیں انڈیا کو یہ بالکل توڑنے کے دھانے پر لیا ہے آپ پاکستان کو یہ آشولیٹ کرتے کرتے پورے اس وقت اپنے ریجن میں آپ نیپال لے لیں چائنہ دے ہر ایک دن سے تعلقات ختم کر دی ہیں یہ بہت ہے کہ وہ آشولیٹڈ بہت ہے کہ دنیا امریکنس اور دوسرے ملک ان کے اپنے انٹرسٹس کے ساتھ ہیں کیونکہ یہ ان کا پروکسی کے طور پر استعمال کرتے ہیں امریکنس کو کرتے ہیں ساؤتھ چینہ سین میں چائنہ کے خلاف انسرکل کا نکلی چائنہ کے خلاف سی پیک تباہ کا نکلی پاکستان کے خلاف دنیا کے ٹریڈ انٹرسٹ ہیں وہ وجہ آتے ہیں اسلامی والی کے ٹریڈ انٹرسٹ ہے تو اس کا یہ ناجائز فادہ اٹھا رہا ہے ادر وائیس دنیا کی ہومانیٹس اور نیشن وائیڈ 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 یون جو جنائیٹڈ نیشن کے نیشنل انٹرسٹ انجنسیز ہیں ہر ایک نے ان کو کرنے بھی دی اور ان کو اب دنیا میں وائیس اٹھنی میں شروع ہو گئی ہے آپ کے سامنے انگلینڈ میں ایک لاو فاؤن نے ان کے خلاف کہہ جی کہ نیندرہ موڈی کو اور اس کے جو امیر چھوڑا کے خلاف ان کو ورانٹ نکالے جائیں ان کو رسکنے کے لیے تو بات یہ کہ اب ای چنگ انہف از انہف